اسلام علیکم دوستو ٹپ کی کلاسفکیشن جاننے سے پہلے ہم مزید کچھ چیزیں جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں علم ٹپ اور اچھے طریقے سے سمجھ جا جائے سب سے پہلے اگر ٹپ کی تاریف بیان کی جائے تو ٹپ ایک ایسا علم ہے جس میں بدن انسان کے حالات حالت صحیح مرض یا حالت سالسہ یعنی لا صحیح تو لا مرض سے بحث کی جاتی ہے اگر صحیح حاصل ہے تو اسے برقرار رکھا جائے اور اگر مرض لاحق ہو گیا ہے تو صحیح کو لٹانے کی کوشش کی جائے اس تاریف کی روح سے ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں سب سے پہلی بات موضوع ٹپ یعنی سبجیکٹ آف ٹپ جو کہ ہومن بوڈی یعنی انسانی بدن ہے اور دوسری بات پرپس آف ٹپ یعنی مقصد ٹپ کیا ہے تو یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ ٹپ کا اولین مقصد صحیح کی حفاظت کرنا ہے ہیلتھ کو منٹین کرنا ہے تاکہ انسان اچھی سہد مندانہ دنگی گزار سکے اور اگر خدا نہ خواستہ مرض لاحق ہو گیا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے مرض کو دور کرنے کی کوشش سیکنڈری پرپس آف ٹپ ہے اگر ٹپ کی تقسیم کے بارے میں بات کی جائے تو ٹپ کی تقسیم موضوع ٹپ اور مقصد ٹپ کی روسی کی جاتی ہے جو کہ ہم آگے بیان کریں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ علم طب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ علمی یا نظری ہے اور دوسرا حصہ عملی ہے طب نظری وہ علم ہے جس میں ہم علم بیان کرتے ہیں جبکہ طب عملی میں تدبیر اور عمل سے متعلق باتیں بتائی جاتی ہیں طب نظری کو مزید آکے چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سب سے پہلے امور طبیعہ جسے فنڈمنٹل آف بوڈی کہا جاتا ہے دوسرے نمبر پر علم الاخوال جسے سٹیٹ آف بوڈی کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پر علم الاسباب جسے ایٹیولوجی کہا جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر علم الالامات جسے سمٹمیٹولوجی کہا جاتا ہے امور طبیعہ یعنی فنڈمنٹل آف بوڈی کی مزید آگے ساتھ اقسام ہیں سب سے پہلے ارکان جسے ایلیمنٹس کہا جاتا ہے پھر مزاج یعنی ٹیمپرامنٹ پھر اخلاق یعنی ہیومرز پھر آزا یعنی آرگنز اروہ نیومر کوہ فیکلٹیز افال اور فنکشن علم الاخوال یعنی سٹیٹ آف بوڈی کے اگر بات کی جائے تو اسے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ ہیلت یعنی صحت دوسرا حصہ مرز یعنی ڈیجیز اور تیسرا حصہ اس کا لا صحت و لا مرز جسے نائیدر ہیلت نور ڈیجیز کہا جاتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم مزید آگے ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں طب علمی کی تیسری اقسام ہے علم الاسباب جسے ایٹیولوجی کہا جاتا ہے ایٹیولوجی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے پہلا حصہ اسباب ستہ ضروریہ یعنی سکس ایسنشل فیکٹرز اور دوسرا حصہ اسباب غیر ضروریہ ہیں اسباب ستہ ضروریہ یا سکس ایسنشل فیکٹرز میں ہوا یعنی ائر ماکولو مشروب فوڈ اینڈ رنکز حرکت و سکونے بدنی ریسٹ اینڈ موومنٹ آف بوڈی حرکت و سکونے نفسانی ریسٹ اینڈ موومنٹ آف سائیکی نومو یقضہ یعنی سلیپ اینڈ ویک استفرہ اور احتباس یعنی اسکٹیشن اینڈ ریٹینشن شامل ہیں طبع علمی کی چوتھی ٹائپ علم الالامات جیسے سمٹومیٹالوجی کہا جاتا ہے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ عمومی علامات اور دوسرا حصہ خصوصی علامات عمومی علامات کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن اگر خصوصی علامات کو دیکھا جائے تو اس میں نفس یعنی پلس کارورا یعنی یورین براز یعنی سٹول یا فیسیز وغیرہ شامل ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس کے بعد آننے والی ویڈیوز میں بہت ہی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو ہر بات اچھے سے سمجھ آ جائے طیب عملی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلا حصہ حفظ صحیح سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ علاج سے متعلق ہے علم حفظ صحیح جسے پریونشن آف ہیلتھ کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ علم العلاج ہے جسے ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے طیب کے اندر علاج تین طریقوں سے کیا جاتا ہے پہلا طریقہ علاج بالتدبیر یعنی ریجیمنٹل تریپی دوسرا حصہ علاج بالدبا یعنی ڈرگ تریپی اور تیسرا طریقہ علاج بال یاد یعنی سرجری شامل ہے کسی بدن کے لیے حفظ صحیح یا علاج کی علم سے پہلے ضروری ہے کہ چند باتیں جان لی جائیں جس میں سب سے پہلی بات ہے کہ وہ بدن کس چیز سے مل کر بنا ہے دوسری چیز وہ بدن کس طرح سے قائم ہے تیسری چیز اس بدن کی حییت کیا ہے وہ بدن دکھنے میں کیسا ہے اور چوتھی چیز وہ بدن کیا افعال سر انجام دیتا ہے اسی بات کو اگر ٹپ کی روح سے سمجھا جائے آپ اس کو ایک کرسی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کرسی کو تیار کرنے کے لیے لکڑی اور کیلیں چاہیے ہیں جو کہ اسباب مادی ہیں پھر کرسی کو بنانے کے لیے ہتھوڑی اور بڑھائی یعنی کارپینٹر کی ضرورت ہے وہ اسباب فائلیا ہوئے جو کہ اس کرسی کو بنانے کے لیے کام کریں گے جب یہ کرسی بن جائے گی تو اس کی کوئی نہ کوئی حییت کوئی شیپ ہوگی جسے اسباب سوریا کہا جائے گا اس کرسی سے جو کام لیا جائے گا وہ ہے بیٹھنے کا کام تو وہ اسباب تمامیاں یا غیہ کہلائے گا اسی چیز کو اگر انسانی بدن کے لحاظ سے دیکھا جائے اسباب مادی میں ارکان اخلاق آزا اور اروح ہیں اسباب فائلیاں میں اسباب سے تضروریہ جنس عمر آتیں پیشہ اور بیرونی تغیرات ہیں اسباب سوری میں کوہ مزاج اور ترقیب یعنی انیٹمی شامل ہے سباب تمامی یا غیہ میں اخوال بدن یعنی فنکشن آف ووڈی ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو علم طب حاصل کرنے میں مدد کریں گی اگر آپ کو یہ تمام چیزیں اچھے سے سمجھ آ جائیں گی تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو طب کا بیسک کونسپٹ سمجھ آ گیا اگر آپ کو طب کا بیسک کونسپٹ سمجھ آ گیا آپ کی بیس مضبوط ہو گی تو آپ کو طب کا علم حاصل کرنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو کوئی کنفیوزن ہو یا کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال یا اپنی رائے دے سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اموری تبیہ یعنی فنڈامنٹل آف وڈی کو ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو لائک کریں اگر آپ کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں آج کیلئے اتنا ہی اللہ نگے بہان